السلام علیکم دوستو ویلکم اگن تو مائی چینل کرک فیم بیڈ نیوز فور پاکستانی سپورٹرز کہ پاکستان ایشیا کپ دو ہزار بائیس کا فائنل آر چکا ہے اور کنگریجلیشن ٹو سیر لنکن سپورٹرز کہ سیر لنکا یہ میچ بڑی آسانی سے جیت گیا ہے لگی نہیں رہا تھا کہ ایسے جیسے کہ چمپئن ٹیم ایک بڑی ٹیم کے خلاف سیر لنکا کھیر رہا ہے سیر لنکا کی ایک نئی ٹیم جو کہ ایشیا کپ میں کھیر رہی تھی اور پاکستانی ٹیم جس میں بڑے بڑے نام آن پیپر بابر آزم محمد رزوان پخر زمان اور بالنگ میں بھی بڑے نام تھے اور میڈل آرٹر میں بھی آپ دیکھیں تو بہت پرانے کھیرنے والے لوگ جس میں پشتل شاہ افتخار احمد آسیفلی ہمارا جو سب سے ایک دنیا میں جو ایک بڑے ایٹر مانے جاتے ہیں فینیچر مانے جاتے ہیں وہ موجود تھے لیکن پاکستان نے کسی بھی کھلاڑی کو پاکستان کے کسی بھی کھلاڑی کو سیر لنکا نے کہنے نہیں دیا آج میرے ساتھ اس میچ میں آپ کی آئی لائٹس آپ تک پیش کرنے کے لیے سید شاہ زاکریلی شاہ صاحب جو اس میچ کے حوالے سے ہمیں بتائیں گے اور کمپلیٹ سکور کارٹ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ پاکستان یہ میچ کیوں آ رہا ہے تو جی زاکر صاحب سب سے پہلے تو اگر سکور کارٹ پہ جانے سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ پاکستان یہ میچ کیوں آ رہا اور کیا وجہ تھی آپ کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں دیکھیں جی پاکستان کے میچ کے ہارنے کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ پاکستان نے ایک تو بہت زیادہ ناکست بیٹنگ کا مظاہر ہے کیا پورے میچ میں آپ دیکھیں اگر سب سے ہمارے جو ٹاپ سکور رہے محمد رزوان وہ او ڈی آئی کی طرح کی بیٹنگ کر رہے تھے او ڈی آئی یہ ٹی ٹونٹی ہے ٹی ٹونٹی بہت فاسٹ گیم ہے اس میں آپ ماردھار والی گیم ہے اس میں آپ نے اٹیک کرنا ہوتا ہے اس میں آپ ڈیفنسیو جا رہے ہیں سنگل ڈبلز پہ کنسلٹیٹ کر رہے ہیں اس پاکستان کی گیم آپ کو ونڈے میں کھیلنی چاہیے اور ٹی ٹونٹی میں پاکستان کی بیٹنگ کر رہے ہیں اور سارے پلیئرز افتخاب کو آپ دیکھ لیں باقی کے پلیئرز دیکھ لیں اور بلکل گئی گزری فیلڈنگ رہی پاکستان کی میچ میں خاص طور پر شاداب نے جو کیچز چھوڑے بڑے کروشل کیچز تھے تیس چالیس رنس ایکسٹرہ پڑے ہمیں اس کی وجہ سے وہ جو بہت بڑی وجہ تھے کہ چالیس جو رنس ہمارے شورٹ تھے شروع میں چالیس رنس جو شورٹ تھے وہ آخر تک رہے آپ سری لنگا کی جب بیٹنگ دیکھیں کہ انہوں نے ایڈ کا رن ریٹ مینٹین رکھا جبکہ پاکستان کرکٹ ٹیم کا آپ دیکھیں تو آہ رن ریٹ جو تھا پاکستان کرکٹ ٹیم کا وہ ساتھ سے اوپر گیا ہی نہیں بلکہ اس سے کم ہوتا گیا اور آگے جا کے آہ کسی بھی بیٹس میں نے ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کیا جس طرح یہ سری لنگا کا آپ ہم سکور کارڈ اگر دیکھیں تو ان کے بھی پہلے تین کھلاڑی جو کہ پہلے چھے اور میں ہی آؤٹ ہو چکے تھے لیکن پھر بھی سری لنگا نے کسی بھی جگہ ہمیں ایسا نہیں لگا کہ ٹریشر لیا ہو ابھی آپ ڈی سلوہ کو دیکھیں انہوں نے اٹھائیس رنس بنائے راجہ پسکا نے سیونٹی ون رنس کی نیز کے لیے سیونٹی ون رنس 45 باز پہ 157 کے سٹرائک ریٹ سے تو اب لگ نہیں رہا تھا کہ اور جس طرح آسرنگا 36 رنس 21 باز پہ انہوں نے بنائے ان کا بھی سٹرائک ریٹ 117 کا را آسرنگا جو کہ ایک پرپر بیٹس میں بھی نہیں ہے آر راؤنڈر ہیں تو انہوں نے بھی آکے کھیلا اور فیلڈنگ میں تو چلے بہت ساری مستیک پاکستان نے کی ہے لیکن بالنگ بھی پہلا جو ایک سپیل تھا پانچے آور کا پاسک بالر کا ہمارے شاہین شاہ فریدی کا اور شاہین شاہ نسیم شاہ کا اور اسنین کا یا آر ایس رہو کا وہ پہلا سپیل تو ٹھیک رہا لیکن اس کے بعد کسی جگہ پاکستان میچ پہ آئے نہیں اور دوسری بات جو ایک فرائنگ بالر آپ کا پورے ٹورنمنٹ میں رہا ہے محمد نواز محمد نواز جس نے اکنامیک آل بھی بہت زیادہ رہا ہے اور راز بھی روکیں تو آپ اس کو اس میچ میں صرف فیک ابر آپ اس سے کروا رہے ہیں تو یہاں پہ کوئی بابر آزم کی کپٹنسی کوئی نظر نہیں آ رہی تھی کوئی لوجک نہیں نظر آ رہی تھی جب دوسری طرف آپ سیڈ لنکا کا دیکھیں تو ان کے پنرز نے کیسا اس فکٹ پہ کنٹرول کی ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے دیکھیں جی سب سے پہلے میں بابر آزم کی کپٹانی کے حوالے سے بات کروں گا اگر پاسک میں آپ دیکھیں ٹی ٹوینٹی میچ میں پاکستان ایک اچھی ویننگ سائیڈ رہا ہے لیکن بابر آزم کی اس میں کپٹنسیٹ یہ ہوتی تھی کہ جو انہوں نے ایک دفعہ فیصلہ کر لیا ڈیسیجن لے لیا لکھی ہوئی ان کی کپٹانی ہو جائے کہ اس کے بعد اس بیٹس میں نے آیا دنیا ادھر سلدر ہو جائے تو آپ اس کے بعد یہی بیٹس میں آئے گا اس کا پاکستان کو نقصال یہ ہوتا تھا کہ وہ بیٹسمن کو شفل کرتے تو موقع ہی نہیں ملتا تھا اب اس سیریز میں پاکستان کے کچھ بیٹسمن کو شفل کیا ہے نواز کو اور اس کے بعد یہ جو افتخار ہیں نواز ہیں اور آسفلی ہیں اور خوشدل شاہ ان کو شفل کرتے رہے ہیں آہ کیپٹن لیکن آہ مطلب ایسے ڈیسیجن تھے کہ جو اپ ٹو مارک نہیں تھے اگر بالنگ میں بھی تو ایسا ہی ہے نا بالنگ میں بھی تو انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا بیٹنگ بالنگ میں بھی اب اس طفعہ پچھلے میچ میں افتخار دینا چاہیے تھا خوشدل کو پورا ٹونا میٹ میں خوشدل کو اور افتخار کو آپ نے چاہ سے دیا آج کی میچ میں جو فائنل میچ میں آپ تو افتخار کو ٹھیک ہے آپ اسے دو اور نواز کو دے دیتے اور دیکھیں آپ اگر جب محمد اسنین کو رنس پڑ رہے ہیں تو وہاں پہ آپ سے نواز جب ایک اور میں تین رنس دے رہے ہیں تو شروع میں آپ کا دس سے پندرہ اور کے درمیان یا سولہ اور کے درمیان نواز سے آپ نے دو تین اور کروانے چاہیے تھے خیر وہ بھی نہیں کروا ہے اگر بالنگ کا دیکھے تو شاہنشاہ فریدی نے چار آور میں چالیس رس دیئے ایک پکٹ آسل کی اب اس نواز نے چار آور میں ایک تالیس رس دیئے کوئی پکٹ آسل نہیں کی اگر آپ نے بات کی ہے تو یہاں پہ جو بالنگ کی کیپٹنشپ کے حوالے سے بات کی ہے جو اچھا کیپٹن ہوتا ہے جیسے اب محبادات کولی تھے جب کیپٹن تھے تو وہ ایک ایک بال پر بیٹ بولر کے ساتھ ڈسکس کرتے ہوتے تھے کہ یہ تمہیں بول کیسے کرنی ہے کیا کرنی ہے اس کو وہ اس کے میں رہتے تھے یہاں پہ بولنگ 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 کرائی جا رہا ہے وہ شورٹس ان کو اس کو لگی جا رہی ہے وہ بلکل چھکے لگ رہے ہیں اس کو اگلا اوپر پھر اس کو دے دیتے بولر چینج نہیں کرتے ہیں اس کے بعد پھر اس کو پڑھ رہی ہوتی ہے پچھلے میں جب دیکھیں حسن علی کو انہوں نے پھر اوپر دے دیا کوئی ڈسیزن کوئی یہ سمجھ نہیں نہیں ہے کوئی پلننگ نہیں ہے آج کیا میں کوئی پلننگ نہیں تھا ہماری جبکہ سرنہائکہ کے ٹیم ٹھو اوپر پلننگ کے ساتھ چلی انہوں نے کہا کہ اگر ہمارے دو تین کھلڑی آؤ کو جاتے تو یہ اکلاڑی سرک کھلے گا ہے وہ آوپے اور انہوں نے فلڈنگ کوئی مس کی نہیں اور سب سے بڑا ڈفرنس یہی ہوا کہ انہوں نے کوئی کیچ کیا اور کوئی فلڈنگ مچ کی پاکستان نے آسان کیچز مس کیا اور جس طرح کا وہ جو کیچ مس کیا تھا شاداب خان نے بہت انچی بال تھی لیکن اسی طرح کا ستھیم ٹھو سیمٹ کیچ انہوں نے آہ سر لینکہ کا جو بالر تھے انہوں نے کیچ پکڑ لیا چاہلے چیئے کیسے یہ اگر ہم بیٹنگ کر دیکھیں تو رضوان نے پچپن رنز بنائے ہیں جو صرف ان کی ایک اپنی ایوریٹی کرنے کے لیے تھے پچپن رنز پورٹی نائن بولز پہ جو کہ بالکل ایکسیپٹیبل نہیں ہے بابر آزم نے پانچ رنز جو ایک دفعہ پھر نقام چلیں بہت کسی پلیئر پر ایک ٹائم آ جاتا ہے آخر زمان ہمارے آرڈیٹر زیرو پہلی وال پہ گئی ہیں افتخار احمد کے بتیس رنز اکتیس وال پہ اس پہ کیا کہنا جائیں گے افتخار احمد جہاں تک میں رضوان کی بات کروں رضوان بابر آزم یہ وہ پلیئرز ہیں جو میچ میں ہر میچ میں تقریبا سکور کرتے ہیں جہاں اپنے لیے کھیلتے ہیں یا ٹیم کے لیے کھیلتے ہیں انہوں نے تھوڑا سا سلو دگو کھیلے لیکن انہوں نے سکور کرتے رہے ہیں بابر آزم بھی رضوان بھی مختلف میچ میں آج بھی باب رضوان نے یہ ہی کیا لیکن ان کا ساتھ دینے والے ایک استخار تھے ان کو چاہیئے تھا سٹائک نوٹیٹ کر رہے اگر ایک اینڈ سے بولر جو ہے سنگل ڈبلز لے کر یا روک کر ایک ٹیم کو ساتھ دوسرے اینڈ سے بیٹس میں کچھے یہ ٹیک کرتے ہیں جیسے سوریہ کمار یادم ہیں اور اس سر کے اور بیٹس میں نے دنیا میں لیکن ایک اینڈ سے سلو خیلاتا تو دوسرے اینڈ سے سوریہ کمار یادم نے سکس سرز ہیٹنگ کی انہوں نے سکور کیا 25 کے قریب انہوں نے سکور کیا اچھنا بیٹنگ کرنی چاہیے ایسی سٹویویشن میں یہ کیا اگر آپ رضوان سلو خیلے ہیں تو 20 سلو خیلے ہیں وہ تو ایک وکٹ روک رہے نا ایک طرف سے اور دوسری طرف سے ہاں اتنا سلو بھی نہیں کھیلے گئے جیسے وہ ایک زمانے میں مسما کو کہا جاتا تھا ٹک ٹک وہ سنگل ڈبلز لے رہتے ہیں نسل سلترو آؤ آپ وہ ان سے ہٹی مونی کا رہتے ہیں وہاں کو سٹائک دی رہتے ہیں یہ رکھا جو ہے افتخار ہے احمد کو چاہلے ٹھیک اشاہ صاحب بہت شکریہ آپ کے تجزیہ کا بڑا زمداز تجزیہ آپ نے دیئے افتخار احمد جو کہ پورا میچ سری لنکا کی جولی میں ڈال کے گئے ہیں اس کے بعد آنے والے کلاری نواز چھے رنز بنائے نو بالز کا سامنا کیا خوشتر شاہ دو رنز چار بال پے آسی پھلیز زیرو رنز ایک بال پے شاداب خان آٹھ رنز چھے بال پے اور ٹیلینڈرز نے بہت اچھا کھیلا تیرہ رنز نو بال پے آر ایس رعوف اور نسیم شاہ چار رنز دو بال پے اب اور اسنین کے آٹھ رنز چار بال پے اگر آپ دیکھیں سٹرائک ریٹ آر ایس رعوف کا ایک سو چوالیس نسیم شاہ کا دو سو اور محمد اسنین کا بھی دو سو تو یہ تھا دوستو آج کی ہماری ویڈیو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں جینل کو بھی سبسکرائب کر دیں اور پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں پاکستان کی ایک بہت ہوتی ناکس کر کردگی پاکستان کا ورلڈ کپ کے لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ورلڈ کپ میں پاکستان کیا چیزیں کرتے ہیں کوئی ایسے بیٹسمن لے کے آتا ہے کہ جو ورلڈ کپ میں آگے چل سکیں ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی